بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں شاداب خان دوستو پاکستان مسلم لئی قنون نے ریاست پاکستان کو انتہائی قلیص اور مانی خیز دم کی دی ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے دوستو پاکستان کو تیس سال تک اپنی دونوں ہاتھوں سے انتہائی بے دردی سے لوٹنے والے ان بدحواسیہ سردانوں کی اس سوچ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے پاکستان کو اپنی باپ کا جاگیر سمجھتے ہیں اور کیسے ایک چورنی اور بد کردار لیور کو خوش کرنے کیلئے بکواس کرتے رہتے ہیں دوستو اگرچہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا مگر افسوس اس بات کی ہے کہ آخر پاکستان کے نادان عوام کب ان غداروں کو پہچانے گی دوستو میاں جعوید لطیف نے انتہائی ہوا شگاف الفاظ ریاست پاکستان کو دمکی دی ہے دوستو میاں جعوید لطیف نے کیا کہا آئیے آپ کو اس ویڈیو میں سناتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں یہ پاکستان کے فیوچر کا مسئلہ ہے اور ایک لیڈر کی زندگی کا ایشو ہے جی میں بیفور ٹائم کہہ رہا ہوں کہ بی بی بے نظیر بھٹو کو جب ان خطرات کا اندازہ ہوا تھا تو اس نے نام لیے تھے اور پھر اس کے بعد وہ حادثہ ہو گیا مگر اس وقت ان کے ورسا جو تھے انہوں نے کہا پاکستان کھپے مگر اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے پاکستان میں ہم پاکستان میں جو لوگ اس میں ملوث ہوئے پاکستانی قوم اس کو کٹہرے میں لائے گی اور یہ بڑا حادثہ ہو جائے گا یہ مشرقی پاکستان والا ریپلے مت کیا جائے پاکستان پر رحم کیا جائے دوستو یوڈیو میں آپ نے دیکھا اور سنا کہ یہ کتہ کیسے بونک رہا تھا اور یہ کیسے دمکی دے رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش والا معاملہ پھر کر دیں گے اور یہ پاکستان کو دو ٹکڑے کر دیں گے دوستو پاکستان مسلم لیگ کی اس دمکی کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ہر سطح پر ملے ہوئے ہیں انڈیا میں ان کے لنک ہے اسرائیل میں ان کے لنک ہے اور جہاں جہاں بھی پاکستان کے دشمن موجود ہے ان لوگوں کے ان کے ساتھ لنک ہے اس لیے وزیراعظم عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ آئندہ آنے والے دو مہینے انتہائی اہم ہے اور ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ جنرل حمیدگل پہلے ہی یہ پیشگوئی کر چکے ہیں کہ اس ملک میں سردارتی نظام اسلامی سردارتی نظام نافذ کر دیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا تھا کہ وزیراعظم عمران خان جو اسلامی سردارتی نظام کے پہلے صدر بھی ہو سکتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا کہ موجودہ پارلیمانی نظام میں کس قسم کی کمزوریاں موجود ہیں اور کس قسم کی چھوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی رہتی ہیں ہمارے سینٹ میں کیسے لوگ بک رہے ہیں ہمارے قومی سبلی کے لوگ کیسے بک رہے ہیں ہماری صوبائی سبلیوں کے لوگ کیسے بک رہے ہیں پاکستان میں ہر سطح کے اور ہر لیول کے لوگ بک رہے ہیں ان کی قیمت لگ رہی ہے بکرہ منڈی لگی ہوئی ہے اس لئے وزیراعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ آئندہ دو مہینے بہت زیادہ اہم ہے سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد اگرچہ وزیراعظم عمران خان کسی حد تک مضبوط ہو گئے ہیں مگر دوستو یاد رکھیں معاملات ٹھیک نہیں ہوئے ہیں معاملات بگڑ رہے ہیں اگرچہ وزیراعظم عمران خان کے حق میں معاملات کچھ بہتر ہو چکے ہیں مگر یہ کافی نہیں ہے اور دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ جو نظام ہے یہ لپیٹ میں آ جائے اور ملک میں ایک نیا نظام قائم ہو جائیں جس کو اسلامی صدارتی نظام کہا جائے گا اور دوستو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو دوستو ملتے ہیں ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ